السلام علیکم دوستو امید ہے سب جینگو چل رہے ہوں گے بھائی دو تین ٹرینڈز چل رہے ہیں آج کل زور سے ویڈیو آئی ہے آج ان پہ بات ہوگی سب سے پہلے ہیں یہ بھائی بظایر یہ کوئی خاص ویڈیو نہیں ہے ایک بھائی نے دوسرے سے رستہ پوچھا ہے اور یہ لاہور ہے تو غلط ہی بتایا ہو گیا لیکن تھوڑا غور کیجئے یہ بندہ ہاتھ میں فرائز لیے چاچو کے مو کا رخ لیے ہوئے تھا لاس مومنٹ پہ فرائز ہٹا لیے چاچو نے پوری چکی ماری لیکن کچھ آیا نہیں اور تھوڑے کنفیوز بھی دیکھے ظاہر اس میں چاچو کی ہٹ گئی لیکن رستہ پھر بھی بتا دیا پھر سیم حرکت کے لے کے ساتھ بھی اٹیمٹ ہوئی لیکن اس دفعہ وکٹم فارماسی والا تھا انہوں نے بھی مو کھول دیا کیلے کے انتظار میں لیکن کیلہ مل نہیں پایا لیکن چاچو کے مقابلے میں فارماسیسٹ بھین نہیں ہوئے انہوں نے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور پروفیشنل طریقے سے کسٹمر سے ڈیل کیا یہ کامیڈی یا پرینک کہلیں ہے تو مزے کی لیکن میں حیران ہوں کہ یہ بھائی اتنی کامیابی سے رینڈم لوگ کے مو اتنے انتھوزیازم سے کیسے کھلوارے ہیں غور کریں تو چاچو نے بھی ہیزیٹیشن شو نہیں کی اور نہ ہی فارماسیس بھائی نے دونوں نے پورا مو کھولا ہے فرائز اور کیلے کے چکر میں سیدھی تھی بات ہے بھائی ہمارے تجربے میں تو ایسا نہیں رہا اتنی آسانی سے مو کھولوانا کچھ مہینوں کی ورکنگ ہے کھانا پلانا اپنی جگہ پک ڈراؤپ اور پھر شیشے پر ٹلے کھٹکٹا دیتے ہیں میرے خیال سے یہ بھائی ہمارے قائد جونی سنس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں جونی بھائیہ کا بھی کریئر ایسے ہی شروع ہوا ہوگا اوریجنل قائد کو لے کے بھی ایک ٹرینڈ ہے یہ کیک تو آپ لوگ کو یادی ہوگا پھر یہ سٹیچو بنا تھا پھر علامہ اقبال بچارے کا یہ حال ہوا تھا اور اب اس میں لیٹسٹ بینظیر بھٹو کا آیا ہے ارے ادا کا خوف کرو یہ کیا بنا دیا ہے بی بی کو یہ بینظیر کم سکوڈ گیمز والی ڈال اور فردوس آشک عوان کا مکس زیادہ لگ رہا ہے یا تو پھر اسے اے آئی سے جنریٹ کیا گیا ہے اگر آٹیفیشل انٹیلیجنس اکرا یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے یہ مجسمہ بینظیر بھٹو پارک کوئٹا میں نصف کر دیا گیا ہے اگر کوئی کوئٹا سے دیکھ رہا ہے تو پلیز اس کے ساتھ سیلفی لے کے بھیجیں اس ٹرینڈ کو یہیں روک دیا جائے تو بہتر ہے ہمارے نیشنل لیڈرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے توبہ ہے یار اس پھولوں کے ہار کی کنڈیشن دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے قربانی کے بعد جانور کی رسی لہو لہوان ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن ٹرینڈے اول آج کل جو ہے وہ ہے اختر لاوا سمت سے باہر ایسا آئٹم کیوں پسند آ رہا ہے کوئی لوجک نہیں ہے لیکن عوام کو فز گیا ہے ادھر بھی غور کریں کہ ان کا سٹائل ایولف کیا ہے پہلے ہائی آرم ایکشن تھا اب لو آرم ایکشن پہ آ گئے ہیں اب یہ کوئی رینڈم آئٹم نہیں ہے بھائی اس کے پیچھے ایک پوری لوجک ہے اور کریٹیوٹی یہاں تک محدود نہیں تھی یہ کیچ فریز سیورل اٹریشنز کے بعد فائنل ہوا ہے اب اختر بھائی جو ہیں is a man of many talents ڈاکیومنٹری میں فیچر ہو چکے ہیں موٹیویشنال سپیکنگ پبلک سرویس میسیج ٹائپ کام بھی کرتے ہیں اب کہنا کیا جا رہے ہیں یہ آئیڈیا نہیں ہے بس میں چندہ بھی جمع کیا ہے انہوں نے غالباً ان کا سوفٹویر بھی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹلی فیرلیس ہیں کچھ سیچویشنز میں ان کی بھی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے یہ اس قدر مشہور چل رہے ہیں آج کل کہ عوام ان کو ندہ یاسر کے شو پہ دیکھنا چاہتی ہے خیر مجھے اختر بھائی بہت پسند آئے اللہ ان کو خوش رکھے میں نے اپنے کمیڈینز دوستوں کے گروپ پہ ایک کمپٹیشن چلا دیا کہ سب اختر لاوہ سٹائل میں ایک ویڈیو بنا کے بھیجیں وینر کے لئے کیش پرائز پانچ ہزار روپے پہلی انٹری تاوش بھائی نے دی ایک اور اینگل سے دیکھ لیں پھر میرے عزیز دوست سید محمد کمیل نے دی جو کہ میمو کی دنیا میں چیمپئن ہے اور پیار سے ہم انہیں مامو بھی کہتے ہیں پھر میری باری علی عبداللہ کی سٹرونگ سبمیشن تھی امار زیدی ہیوی آئے عسامہ خان گھوری اور علی ازگر کپاسی نے کرییٹیوٹی کا مظاہرہ کیا سنان واسطانی نے پرنس کورٹ پرفارمنس دی تابش بھائی نے ایک اور سبمیشن چلائی عجمل زبیر نے بین الاقوامی سطح پہ فورینرز کو انوالف کر کے رینیکمنٹ کی علی گلپیر نے اپنی بلی جوجو بھی کو بھی انوالف کیا لاہور دپاوا اختر لاوا اب اتنی سبمیشن کے بعد مقابلہ عریب قریب چل رہا تھا لیکن اچانک سے مامو کا میسج آیا کہ رکو میں نے ری سبمیٹ کرنا ہے اور دیکھیں مامو نے کیا کر دیا میرے خیال سے ہم سب اگری کریں گے کہ مامو بازی لے گئے پانچ ہزار روپے جیت گئے کمپٹیشن کو انہوں نے بلو آوے کر دیا تو ہم سب کے نزدیک اختر لاوا صاحب ایک نیشنل ٹریجر ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے بس ایسے سٹیچوز بنا کے نہیں ورنہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ بھائی ان کا بھی موہ کھلوانے کی کوشش کریں چلیں جی آج کے لئے تنا ہی امید آپ نے ویڈیو انجوائی کی ہوگی اگر آپ چاہے تو میرے چینل کو پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں اور پلیز مجھے فیس بوک اور انسٹرگرام پہ فالو اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں